تفویز کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا بہت سی بار انسان کے اوپر بہت سارے حالات آتے ہیں کبھی انسان اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے اور پوری زندگی وہ تنہا محسوس کرتا ہی رہتا ہے حالات ہی ایسے آ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص خاندانی اعتبار سے کمزور پڑ گیا پھر ایسا ہوا کہ وہ مال کے اعتبار سے کمزور پڑ گیا پھر ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا پھر ایسا ہوا کہ اس کو اولاد نہیں ہوئی پھر ایسا ہوا کہ وہ خود بھی بیمار پڑ گیا تو یہ اس کے اوپر حالات پر حالات آتے گئے تو ایسے حالات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ میں اللہ کے سپرد ہوں یہ ہے تفویز اور تفویز کے لئے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے اوپر بھرے حالات ہیں جیسے بھی حالات ہوں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیوں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے جب کبھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اگر آئے آپ کہیے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے آپ خود ذرا سوچئے میرے ساتھ آپ دو قیمتی لمحہ خرچ کر کے سوچئے کہ آپ پر اگر کوئی مصیبت آئی ہے اگر آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ آپ کی مصیبت کو جان رہا ہے یا نہیں جان رہا ہے آپ کہیں گے کہ جان رہا ہے کیوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ جان رہا ہو تو جب اللہ آپ کی مصیبت کو جان رہا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کرنے پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے اگر آپ کہیں گے کہ قادر نہیں ہے پھر تو یہ کفر ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور کرنے پر قادر ہے تو پھر ذرا سوچئے کہ جب آپ پر مصیبت آئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو جان بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کر بھی سکتا ہے اور پھر بھی وہ آپ کی مصیبت کو دور نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ آپ ابھی اسی مصیبت میں رہیں تو جب اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میرا بندہ اسی حال میں رہے اسی مصیبت میں رہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں وَوْفَوْدُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں وہ چاہے خوشحال رکھے وہ چاہے مجھے بدحال کر دے وہ چاہے مجھے غنی کر دے وہ چاہے مجھے فقیر کر دے وہ چاہے مجھے بیمار کر دے وہ چاہے مجھے شفا دے دے وہ جس حال میں رکھے رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّا میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اسلام کو دین مان کر راضی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں وَوْفَوْدُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں تو یہ ہے تفضیز اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا حالات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں مصیبت چھوٹی ہو بڑی ہو حالات جس طرح کے ہوں اپنے آپ کو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرض کے بوش تلت چلے گئے اور آپ کہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور پھر آپ اسباب بھی چھوڑ دیجئے تفویز کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں بلکہ اسباب حاصل اسباب اختیار کریں مال حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے مثلا آپ اسے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں مثلا اگر اللہ تعالی نے مجھے بیمار کیا تو اس صورت میں تفویز کیا ہوگی تفویز یہ ہوگی کہ میں سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا پھر میں اس کے سامنے اپنی ساری بیماریاں کہوں گا مجھے یہ بھی پریشانی ہے یہ بھی پریشانی ہے یہ بھی پریشانی ہے آپ مجھے اچھی دوا دیجئے پھر ڈاکٹر جو دوا دے گا میں اس دوا کا صرف وہ نسخہ لے کر گھر میں لے جا کر نہیں رکھوں گا بلکہ میں میڈیکل سٹور پہ جاؤں گا وہاں جا کر میں دوا خریدوں گا وقت پر دوا کھاؤں گا اور پھر میں بھروسہ دوا پر نہیں اللہ پر کروں گا اور کہوں گا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں اللہ آپ نے مجھے بیمار کیا میں نے اسباب اختیار کیا دوا لیا علاج کیا اب نتیجہ آپ کے ذمہ ہے آپ چاہیں تو بیمار رکھیں چاہیں تو شفا دیں لیکن میں اسباب تو اختیار کروں گا اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب تفویض ہم کریں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ سے کہیں اے اللہ آپ نے مجھے مشکل دیا میں اس پر راضی ہوں میں خوش ہوں مجھے اسی حال میں رکھئے ایسا نہیں بلکہ اللہ سے کہیں اے اللہ آپ نے مجھے اس حال میں رکھا میں راضی بھی ہوں خوش بھی ہوں لیکن اے میرے رب میں تو بہت کمزور ہوں میں تو بہت ناتما ہوں میں تو بہت ضعیف ہوں میں تو بہت بے بس ہوں میں بیماری برداشت نہیں کر سکتا بیماری آپ کی نعمت ہے لیکن صحت بھی تو آپ کی نعمت ہے میری اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے اور مجھے آفیت عطا فرما دیجئے فَإِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَعَوْسَعُ لِي کیونکہ آپ جو مجھے آفیت دیں گے نا یہ حالات کے مقابلے میں میرے لیے آسان ترین ہوگی اور میں آپ سے آسانی کا سوال کرتا ہوں تو جب بھی حالات آئے مسیبت آئے صبر کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے لیکن اسباب اختیار کیجئے اور اللہ سے آفیت کا سوال کیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائف سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ جانتے ہیں میں اس قصے کو اس وقت دہرانی سکتا آپ جانتے ہیں حضور کے ساتھ کیا صورت حال پیش آئی آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ نے فرمایا میں ان الفاظ کو مکمل دہرانی سکتا میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتي وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تگلنی الی عدو بن یتجہمونی ام الی عدو بن ملکته امری فا ان لم تكن ساخطا علی فلا ابادی وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پروانی کہ آپ نے مجھے کس کے سپرد کر دیا ہے وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِي لیکن آپ جو مجھے آفیت دیں گے نا یہ آفیت میرے حق میں بہتر ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں تفویز فرمائی اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا لیکن آپ نے کیا فرمایا اے میرے رب مجھے آپ کی آفیت چاہیے تو ہم بھی بیماری میں ہوں مسیبت میں ہوں حالات میں ہوں قرض میں ہوں بے اولادی میں ہوں شادی نہیں ہوئی ہو بے نکاحی میں ہوں یا ہم جابلیس ہوں کسی بھی حال میں ہوں معاملہ اللہ کے سپرد ہو اسباب اختیار کرتے رہیں اور اللہ سے آفیت مانگتے رہیں تو یہ ہے تفویز اور یہ ہوگا کیسے یہ ہوگا ایسے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں کوئی بھی معاملہ آئے ابھی میں کہیں جانا چاہ رہا ہوں اور معلوم ہو کہ ہموانی جا سکتے بازار بند ہو گیا یا وہ دکان بند ہے میں اللہ سے کہوں یا اللہ مجھے تو یہ کام تھا لیکن ایسا ہو گیا میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں تو یہ تفویز چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اللہ کے سپرد کرتے چلیں گے تو پھر ہمیں تفویز کی عادت ہو جائے گی اور اس آیت کو یاد کر لیا جائے جب کبھی کوئی بھی پریشانی آئے آپ اس آیت کے معنی کو اپنے ذہن میں مستحضر کر کے پڑھئے گا بار بار اس کا ورد کیجئے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں بے شک اللہ تعالی بندوں کو دیکھنے والا ہے تو یہ تفویز ہے اور یہ تذکیہ کے تعلق سے بہت اہم چیز ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور جب تفویز ہمارے اندر آئے گی تو انشاءاللہ دل سے بہت ساری خرابیاں اور بیماریاں نکلیں گی